بات یہ کہ انیبلنگ کی کئی قسمیں ہیں مثال کے طور پر اگر مریض کہتا ہے کہ مجھے بزنس میں اٹینشنیں بہت ہیں اور میں اس وجہ سے نشا کرتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں چلو پھر کرلو کرلو تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر نشا کرنے والے کو دکھی سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم ددیاں قوم کی ہوتی ہیں قوم بلکہ دیرے لگا لیتی ہے اس کے گھر کے باہر مسئلہ یہ ہے کہ اب رول چینج ہو گیا ہے آج کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے نا ایک آٹھ رکنی بینچ بنا ہے تو اس بینچ میں کہیں ٹائی نہ ہو جائے جو نومہ جج بٹھایا گیا ہے وہ جسٹس امران خان ہے تو اب وہ سیاستان نہیں رہے تو کل تک ان کو بٹھایا جائے گا بیچ میں تو پھر بات آگے بڑھے گی آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں جی تو یہ بات کہ نشا کرنے کی وجہ ٹینشن ہے اور آج مجھے بڑی ٹینشن ہے تو مجھے نشا کرنے کی اجازت مراحمت کی جائے تو اجازت جو ملتی ہے کبھی کبھی یہ بہت بڑی انیبلنگ ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ نشے سے آپ غلط فیصلے کرتے ہیں جس سے آپ کا کاروبار خراب ہوتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا کیونکہ جب آپ نشا کرتے ہیں کہ ٹینشنیں ٹھیک ہوں اور ٹینشنیں ٹھیک ہوتی ہیں تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نشا کرنے سے ٹینشنیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن فیصلے خراب ہو جاتے ہیں کیا نشا کرنے سے خراب فیصلے بندہ کرتا ہے بزنس میں خراب فیصلے کرتا ہے نشا کرتا ہے اور اگر نشا کرنے کے علاوہ اڈکشن ہو اور زریلے مادے بن رہے ہو اور نشا کرنے کی وجہ سے فیملی کے ساتھ پھڑے ہو رہے ہو بستی ہو رہی ہو صبح شام ہو رہی ہو تو پھر فیصلے خراب ہوتے ہیں پھر بھی بندہ فیصلے خراب ہی کرے ہیں یہ فیصلیٹی تو کسی کسی کو دستیاب ہوتی ہے مطلب یہ ہر ایک کے نصیبوں میں نہیں ہے کہ نشے کے بغیر بستی ہو کیونکہ اور صبح شام ہو یہ ہر ایک کو یہ سولتے میں اثر نہیں ہے ہاں مثلا اس کو اگر ٹینشن ہے اور وہ نشا کر لیتا ہے اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے جس کی ٹینشن تھی تو کیا ہوگا گھر بھر ہو گئی اگر آپ نے کسی بندے کو ملنے جانا ہے کسی کام کے سلسلے میں جو آپ کا کام خراب ہوا ہے اور آپ کو ٹینشن ہے تو آپ کہتے ہیں تھوڑی کپی لیتا ہوں تو پھر جاتا ہوں تو تھوڑی کپی کے تو بندے کا کہتے ہیں چلے جاؤں گے پھر کیا ہے کدھی نہ کدھی ہاں کئی کئی گھنٹے کئی کئی گھنٹے گزر جاتا اچھا وہ میں جو فیصلوں کی بات کر رہا تھا احمد بھائی کہ فیصلوں پہ جو اثر انداز ہوتا ہے نشا اور الکوہل کا نشا کوکین کا نشا چرس کا نشا جسے اب بزنس سے ویڈ کہتے ہیں تو وہ فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے تو پھر بزنس خراب ہوتے ہیں اور جب گھر والے کہتے ہیں کہ بزنس تمہارے فیصلوں سے خراب ہوئے ہیں اور تمہارے نشے سے خراب ہوئے ہیں تو گصہ بھی تو آتا ہے تو بندہ گصہ پھی جائے کہ ہو گئی جی گلتی ماں پھی دے جو اسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اگر ایک اچھی زندگی کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لے کیونکہ گھر والوں کو بھی اس نقصان میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہر قسم کے نشے میں ہوتا ہے کہ فیصلے خراب ہو جاتے ہیں چاہے وہ فوڈ اڈکشن ہو تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں چاہے گیمبلنگ اڈکشن ہو تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں چاہے الکوہل اڈکشن ہو تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں چاہے ورکوہلک ہو تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جو فیصلے خراب ہوتے ہیں وہ ورکوہلزم میں خراب ہوتے ہیں کیونکہ ان فیصلوں کے ساتھ بہت سٹیکس ہوتے ہیں جب پہ ورکوہلک غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ بزنس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ دے دیتا ہے کہ اپنے رشتوں پر توجہ نہیں دے سکتا نہیں نہیں میں یاد رکھیں بالکل یاد رکھیں بینیفیٹس کو یاد رکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا جسم الکوہل کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا